اسلام علیکم کیسے ہیں دوستوں میر کرتا ہوں آپ سب خریص ہوں گے آج میں آیا ہوں حکیم بھائیم صاحب کے پار اور میں اکثر ادھر آتا رہتا ہوں سال چھے مہنے میں چٹ کھڑا جاتا ہے تو اس بار بھی میں آیا ہوں حکیم صاحب سے ملاقات ہوئی تو ہم آپس میں کچھ نہ کچھ ایک نیزن اس کا شیئر کرتا رہتے ہیں تو آج میں حکیم صاحب سے بجارش کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا سا اس کا بتائیں دیکھیں آج میں آپ کو ٹریٹمنٹ بتاؤں گا بے ہوشی کا اگر کوئی بے ہوش ہو جائے تو فوری طور پر کس طریقے سے اس کو ہوش ملائے تو نقص کے تو بہت آپ نے سنے ہوں گے اگر کوئی پیشنٹ آپ کے کلینک میں آ جاتا ہے بے ہوشی کی حالت میں تو آپ اس کو کوئی دوا دے دیتے ہیں اور وہ ہوش میں آ جاتا ہے کیوں کیونکہ کلینک میں آپ کے آلریڈی دس بیس دوائیاں رکھی ہوتی ہیں فیشنٹ کو ہوش ملانے کے لئے لیکن فرض کیجئے کہ آپ کے فیملی میں اگر کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے یا آپ سفر میں جا رہا ہیں کوئی ٹرین میں ہے یا بس میں بے ہوش ہو جائے یا راستے میں کوئی آپ کا کوئی جاننے والا بے ہوش ملے تو اس کو کس طریقے سے ہوش ملانا ہے یہ کمال ہے کیونکہ وہاں تو کوئی میڈیسن موجود نہیں ہے تو ایسی حالت میں ایک معالج کیا کر سکتا ہے اور علاج معالج ہے اسی چیز کا نام ہے کہ وقت پہ جو بھی چیز دستیاب ہو اسی سے کام میں اسی کو لائے جائے اور اسی سے کام نہیں لیا جائے تو جو میں آپ کو ٹریٹمنٹ بتانے والا ہوں اس میں کسی نسکے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ ایکوپریشر کا ایک کوئنٹ ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ میں ایک ایکوپریشر پریپسٹ بھی ہوں اور پیشنٹ کو ایکوپریشر کا ٹریٹمنٹ بھی دیتا ہوں تو اگر پیشنٹ بے ہوش ہو جائے بے ہوشی کی وجہ الگ الگ ہو سکتی ہیں وز کڈنی کی پروولم کی وجہ سے بے ہوش نہ ہو مطلب بی پی وغیرہ بڑھنے کی وجہ سے ادروائز کسی بھی وجہ سے ہو تو جیسے ہی ٹریٹمنٹ آپ دینا شروع کریں گے تو فوری طور پر ٹریٹمنٹ دیتے دیتے پیشنٹ ہوش میں آ جائے گا اس کا کمالی ہے تو کرنا یہ ہوتا ہے دیکھیں ہمارے یہ ناک کی جو جڑ ہے یہ جو بیچ کا حصہ جہاں سے ملا ہوتا ہے ہوت سے ہمارے تو یہ جو جڑ ہے یہ پوئنٹ جو ہے یہ جی وی ٹونٹی سکس کلاتا ہے تو پیشنٹ کے یہاں اس پوئنٹ پر جی وی ٹونٹی سکس پر آپ کو پریشر دینا ہے اور پریشر جو ہے وہ ہیوی دینا ہے یعنی کہ تقریباً پانچ کلو کا پریشر آپ کو دینا ہے کچھ دیر اس کو انگلی سے یا اوٹھے سے آپ دبائے رہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے آپ دبائیں گے کچھ ہی دیر میں پیشنٹ ہوش میں آ جائے گا بس اس میں دیکھیں آپ اتنے کمال کی چیز ہے کہ نہ آپ کو کسی بھی میڈیسن کی ضرورت ہے سفر میں ہو کہیں بھی ہو آپ کر سکتے ہیں تو اس کا کمال ہے کیونکہ دیکھیں اب عام طور سے یونانی جو ڈوکٹرس ہوتے ہیں ان کے پاس تو اس عالت میں پیشنٹ کم ہی آتے ہیں لیکن ہمارے پاس آتے رہتے ہیں تو ہم صرف یہ سنگل پوائنٹ ہی یوز کرتے ہیں اسی سے پیشنٹ صحیح ہو جاتا ہے جی بھی ٹوانٹی سکھ زیادہ رکھئے گا اس میں حکین صاحب ایک خائدہ بہت اچھا ہے اس میں کہ اگر آپ سفر میں ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کوئی ٹیٹمنٹ کی سویدہ نہیں ہے کوئی میڈیسی نہیں ہے تو اس میں فائدہ اٹھا جاتا ہے شبیہ دھا کرتا ہوں اور میرا چینل بھی ہے آئی ویٹ فرگیرنس کے کم ساتھ یہ لانگ پریس دینا ہے شوٹ پریس دینا ہے دیکھیں جیسے آپ پریسر دینا شروع کریں گے بس زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ویدن منٹس پیشنٹ ہوش میں آجاتا ہے سبحان اللہ مطلب کوئی بھی آپ میڈیسین دیتے ہیں وہ جتنی دیر میں کام کرتی ہے اچھی میڈیسین تو بیسی بس کیونکہ اس میں کمال ہی ہوتا ہے ادھر سوئی چاپ آن کریں ادھر فین چلنے لگے بس ویسی ہوتا ہے باز پیشنٹ کو ہم دیکھتے ہیں پانچ سکنٹ میں ہوت میں آجاتا ہے باز کو دس سکنٹ باز کو ایک ایک منٹ بھی لگ جاتا ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا آپ لوگوں سے اس کا زیادہ زیادہ شیئر کریں کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ گھر والی بھی کچھ پریشان ہو جاتے ہیں جب کوئی بلدہ پیہوس ہو جاتا ہے اور کوئی میڈیسن پاس نہیں ہوتی حالانکہ دوسما آنے کے بعد اس کو پھر ٹیٹمنٹ جو بھی آپ ہو پٹر لے جائے یا کسی حکیم کو دکھا یا وید کو دکھا وہ ایک بات کی بات ہے لیکن اسٹین ٹیجر کے لیے یاد دی سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اللہ